جناب حضرت قاری محمد سلمان صاحب سکرہ دامت برکاتہ بہت ہی خوبصورت لبو لہجے کے اندر ناتی اشعار گنگونا رہے تھے فرشتوں کی ایک قطار سے لگی ہوئی تھی کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ تعریفی اور توصیفی جملے بڑھے جا رہے تھے میرے عزیزو میں آپ حضرات کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ آج کا پورگرام جس مقدس اور متبرک ہستی کے نام پر سجایا جا رہا ہے جناب مجشی عبدالغفور صاحب نور اللہ مرقدہ سقاللہ سواہو وجعل الجنہت مزواہو کہ جن کی زندگی کے کچھ نقوش حضرت مولا سلیم اللہ صاحب ناظر مدرسہ حازہ نے اپنی کتاب تابتہ نقوش کے اندر جن کا ذکر فرمایا ہے میرے عزیزو کو ہستی ایک ایسی ہستی تھی جو علمی اور عدبی زوق کے ساتھ ساتھ مطانت و سنجیدگی کا مظہر تھا مردم سازی جس کا ایک خاص اعزاز تھا جس نے تقریباً پچاس سال انوار مدرسہ انوار القرآن نعمت پھر کا انتظام اپنے ذمہ رکھا ہے اور بہت سنے خوبی انجام بھی دیا ہے آج اسی ہستی کے متبرد نام پر ہم لوگوں کا یہاں جمع ہونا ہوا ہے تاکہ ہمیں کچھ اپنے اقابل کی زندگی سے کچھ وابستگی پیدا ہو سکے تاکہ ہماری روحانی اور اخلاقی تربیت ہو سکے تاکہ ہمارے اندر بھی وہ جذبہ اور وہ خلوص پیدا ہو سکے تھے جو ہمارے اقابلین کے اندر تھا یہی وجہ ہے کہ وہ اپنی مختصر زندگی کے اندر بھی اپنے تھوڑے وقت کے اندر بھی بڑے بڑے کام انجام دے دیا کرتے تھے میرے عزیزوں اسی چیز کا نام برکت ہے چونکہ جب انسان اللہ کیلئے کام کرتا ہے تو اللہ اس کیلئے کاموں کے دروازے کھول دیتے ہیں اور جب انسان کسی ریاکاری میں پڑھ جاتا ہے تو پھر اللہ تبارک پہ تعالیٰ اس کے لئے دروازوں کو بند کر دیا کرتا ہے اور پھر انسان اپنی آجے سے زیادہ زندگی صرف یہ سوچنے میں گزار دیتا ہے کہ اب کرنا ہے تو کرنا کیا ہے اور میرے عزیزوں جو جو لوگ صرف اللہ کیلئے قدم اٹھاتے ہیں اللہ تبارک پہ تعالیٰ ان کی قدم قدم پر نصرت اور مدد فرماتے ہیں یہی حال جناب حاجی منشی عبدالقفور صاحب نوواللہ مرقدہ کہتے والا نے بہت ہی خلوص کے ساتھ اور اللہیت کے ساتھ مدرسے کی اس خدمت کو انجام دیا ہے اور آج اس کو جہاں اپنی قربانیوں سے سیجھ کر الحمدللہ سمہ الحمدللہ بہت ہی جو ایک طرف کی اور کامیابی کی طرف جو ہے اس کو گامزن کر دیا ہے اسی مدرسے کے حالیہ موکمین جناب مورا عبدالمنار صاحب دامت برکاتوں العالیہ ہمارے اسٹیج کی رونک بن چکے ہیں اور وہاں کے اساتیزہ نام تو اس وقت میرا ان کا ذہن میں نہیں ہے وہ بھی آپ حضرات کے روبرو تشریف فرما ہے آپ حضرات کے درمیان تشریف رکھتے ہیں ہم ان سب کا شکریہ اور پرتباط استقبال کرتے ہیں کہ انہوں نے ہماری مختصر سے دعوت پر اپنی جہے و مصروفیت کے باوجود ہمارے اس پروگرام کو زیرت بخشی ہے جزاکم اللہ اور وہاں کے کچھ طلبہ اور طالبات بھی آپ حضرات کے روبرو جو ہے آپ حضرات کے درمیان تشریف رکھتے ہیں ہم ان طلبہ اور طالبات کا درے سے بر بخارا تھا محمد کے دیوانوں نے درے سے بر برے سے بر بخارا تھا محمد کے دیوانوں نے شہادتوں نے چلائی تھی لدے دریا محمد کے دیوانوں نے ابو بکر عمر عثمہ علی حسنین کی صورت ابو بکر عمر عثمہ علی حسنین کی صورت نشا چھوڑا نہ باطل کا نشا چھوڑا نہ باطل کا محمد کے دیوانوں نے نشا چھوڑا نہ باطل کا محمد کے دیوانوں نے بل بل کو فوہ لے شمہ کو پروانا چاہیے نشا چھوڑا موسیقی